موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمانباد ناظرین آئی پلس دینی ہلکائن میں آپ کا استقبال ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے بھیل آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اس کو نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریش شکل میں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہوں کے ویڈیو آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کیوں میں پہلے چلتے ہیں سوال کوشتے ہوئے دھیان نہیں ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال کچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پکاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پہنچائے ہیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں محمد کمال الدین اوشٹ بنگل سے ساکھ اس پہلے میں ویڈیو میں سوال کر چکا ہوں وہی سوال کو پھر سے میں دھورا رہا ہوں ساکھ ہم نمج میں کوئی بڑی سورات جیسے کہ سورات بغیرہ ہی لے لیجئے سورو میں تو ہم پیش ملے پڑھیں گے پھر وہی سورت کو ہم چھوڑ کر دوسری رکھت میں جب سورو کریں گے تو اس سال میں ہم بسم اللہ پڑھیں یا عوض بللہ من سعیت الرجیم یا کئی سے پڑھیں جیسے پڑھیں بڑے مہربانے ہوں گے السلام علیکم یہ کمال الدین بھائی ہیں ویڈیو بنگل سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بڑی سورے سے پڑھا جاتا ہے تب تو عوض بللہ من سعیت الرجیم اور بسم اللہ الرجیم دونوں سے قرد کی شروعات ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں دوسری رکعت میں جب ہم بیچ سے سورے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت صرف عوض بللہ من سعیت الرجیم پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرجیم بھی پڑھنا ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں جہاں تک واجب کی بات ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں کہا ہے کہ جب آپ قرآن شروع کریں تو استیازہ سے یعنی عوض بللہ من سعیت الرجیم سے قرآن شروع کریں تو حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن شروع کرتے ہوئے استیازہ کا حکم ہے بسم اللہ الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اگر درمیان سورہ سے قرآن کی اتداء ہو رہی ہے تو صرف عوض بللہ من سعیت الرجیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرجیم محاق پڑھنا ثابت نہیں ہے یا کہلے مسطون نہیں ہے یا مصطب نہیں ہے البتہ بعض قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ درمیان سورہ سے بھی قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو عوض بللہ من سعیت الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور شاید اس طرح کے قرآن یا علماء نے استلال کیا ہو بعض ایسی احادیث سے جن میں یہ آیا ہے کہ ہر بابرکت کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے لیکن اس طرح کے ساری روایتیں ضعیف ہیں جس میں مکمل آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والی روایتیں وہ ضعیف ہیں ہاں وہ روایتیں صحیح ہیں جن میں ایک قمومی بات آتی ہے کہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے لیکن اس طرح بسم اللہ کی بات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک الگ سے گاہ ہے وہ حدیثیں بھی استلال کے لئے کافی نہیں ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میں بڑا فرق ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی حدیث سے یا کسی آیت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ درمیانے سورہ سے آپ قررت کا آغاز کریں تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ایسا نہیں ملتا ہے اس لئے درست بات یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کا قررت کا آغاز کریں گے شروع سورہ سے تو آپ عوض بللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں گے لیکن اگر آپ درمیانے سورہ سے آغاز کریں تلاوت کی اتداء کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ صرف عوض بللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وہاں پہ نہیں پڑھنا چاہئے امیر ت complete جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام defantez ہمارے شخصہ میں دو بار کال کرا تھا نمبر پر اویلیop نہیں ہے میرا سوال یہ تھا اسے پر لئے پوچھا تھا یہ میرا مسئلہ ہے ملکہ 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 ہوتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی شاید ناراض ہے اور وہ رہنا نہیں چاہتی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے بھائی صاحب ہوتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاع تھی دوسری شادی کی اور آپ اس کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو کر لیا اور آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں یہ سب آپ کا ارادہ ہے یہ سب کا آپ کو حصلہ ہے اور ایسی صورت نے آپ نے دوسری شادی کی تو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا اور جو آدمی اس چیز کو غلط کہے وہ سب سے بدترین آدمی ہے کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا اس چیز کو غلط کہنا یہ بہت جو ہے بری بات ہے لیکن کوئی صحیح چیز سے کبھی آدمی کوئی قرحات ہو سکتی اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے بلکل تھنڈی میں صبح صبح وضو کر کے فجر کی نمائے پڑھنا یہ بھی تکلیف کی بات ہے آسان نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو غلط بول دیں کسی بھی چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کو غلط بول دیں ایک آدمی شادی کرتا ہے ایک بچہ ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کا اکیلہ بیٹا ہوتا ہے اس کا دلارہ ہوتا ہے اور پھر جب دوسرا بچہ آتا ہے اور ماں باپ کی توجہ اس کی طرف جاتی تو اس کو تکلیف ہوتی ہے پہلے بچے کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بچہ لانا غلط ہے اس کو آپ غلط بول دیں تو ایسے ہی شادی کا بھی مسئلہ ہے ایک بیوی ہوتی ہے وہ شہر کی اکیلی توجہ کا مرکز ہوتی ہے اب جب دوسری شادی بندہ کرتا ہے تو شہر کی توجہ بھی بڑھتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا پیسہ بھی بڑھتا ہے تو اس چیز سے پہلے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے یہ فطری بات ہے لیکن اس تکلیف کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جو ایک جائز کام کیا ہے صحیح کام کیا ہے اس کو ہم غلط ٹھیرا دیں اس سے بھی آگے بڑھیں ایک بیٹا جب وہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے شادی نہیں ہوتی ہے تو اس کی توجہ کا مرکز اس کی والدین ہوتے ہیں جو بھی کماتا ہے اکثر والدین کلا کے دیتا ہے ان کا خیر خرید دریافت کرتا ہے ان کے ساتھ میں رہتا ہے لیکن جو ہی بچہ شادی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہ جاتا اللہ ما شاء اللہ اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں میں جو ہے پوری طرح سے اس میں بیزی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں ماں باپ کو وہ وقت نہیں دے باتے ہیں وہ توجہ نہیں ہوتی ماں باپ کی اور ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کے شادی کے بعد یہ ہونے والا ہے یعنی شادی کے بعد ہمارا بچہ ہم سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم دینے والا ہے اس پر توجہ دینے والا ہے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹے کو کمارہ نہیں بٹھاتے ہیں شادی کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے شادی کرتے ہیں حالانکہ شادی کے بعد ان کو تکلیف بھکت نہ ہوتا ہے تکلیف آتی ہیں ان پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کرنا ہی بند کر دیں تو ایسے دوسری شادی پر بھی پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنا ہی وہ بند کر دیں تو بہرحال دوسری شادی کرنے کی اگر کوئی استطاد رکھتا ہے اور انہیں صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے اس پر کوئی بھی objection نہیں کر سکتا ہے یاد رہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے لیکن اس تکلیف کو تکلیف کے دائرے سے باہر نکال کے کوئی اندولن کرنا احتجاج کرنا شوہر کو گالیاں دینا سماج میں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا یہ بہت بدترین بات ہے تو ایسی بیوی اگر جا بھی رہنا تو جانے دینا چاہیے اس کو اس کو بہت زیادہ روکنی کی کوشی بھی نہیں کرنا چاہیے جو اس قدر جاہل عورت ہو جس کو اتنا دین کا پتہ نہیں ہو اس کو تو اور آگے بڑھ کے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اگر شوہر نے ایک قدم اٹھایا اس کی اپنی ضرورت تھی تو اس کا ساتھ دینا چاہیے گرچہ اس کو اچھا نہ لگے لیکن پھر بھی چونکہ شوہر کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ساتھ دینا چاہیے جیسے بیوی کا کوئی جائز حق ہے اس کا کوئی مطالبہ ہے تو شوہر کو گرچہ وہ اچھا نہ لگے لیکن بیوی کا اس میں سپورٹ کرنا چاہیے تو ایسے ایک شوہر کو کچھ سے چیز کی ضرورت ہے اب بیوی کا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ گرچہ اس کو اچھا نہ لگے لیکن اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بھائی دیکھیں ہم بستری کے معاملے میں کتنی تاقید کی گئی ہے کہ ایک عورت کو اگر شوہر بلاتا ہے تو اس کے پاس حیض وغیرہ کا عذر نہیں ہے وہ نہیں جاتی ہے تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں تو تاقید یہ کی گئے ہے کہ وہ شوہر کا سپورٹ کرے گرچہ وہ تھوڑا بہت اس کا من نہ ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی عذر نہ ہو اس کے پاس اور موڈ نہیں ہے تو ابھی شوہر کا ساتھ دینا چاہیے تو ایسے ہی ہے اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس استطاعت ہے اس کے مستحق ہے تو گرچہ بیوی کو اچھا نہ لگے لیکن اس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے لیکن سپورٹ کرنے کے بجے اگر سپورٹ نہیں کر سکتی تو کم سے کم خاموش رہے لیکن خاموش نہ رہے کے ہنگامہ کھڑا کرنا بوال کرنا یہ بہت بترین عادت ہے تو ایسے بیوی اگر جا رہی ہے جانے جانا چاہیے اس کو اس کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کوئی امید ہے چلو بھائی اس کو سمجھا بجھا لے جائیں گے تو اس کو سمجھائیے نہیں تو اس کو جانے دیجئے بہت سارے لوگ بے کوف یہ کرتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہنگامے ہوتے نہیں تو جو دوسری شادی ہوتی ہے اس بیچاری کو گھر سے نکال دیتے ہیں یعنی پہلی بیوی کے ہنگامہ کرنے کے جانے دوسری شادی کو توڑ دے تھے حالنکہ ہونا چاہیے جو ہنگامہ کرے اس کو گھر سے بھوڑانا چاہیے آپ نے دوسری شادی کی اس کا کیا خصور ہے بھئی پہلی بیوی نے ہنگامہ کیا آپ نے دوسری کو بھگا دیا یہ ہی اکثر ہوتا ہے کہ پہلی بیوی ہنگامہ کرتے ہیں بندہ دوسری کو شادی کر کے کھیلوال کر کے طلاق دے دیتا تو جس آدمی کے اندر اتنا حسلہ نہ اور اتنا ہمت نہ اسے دوسری شادی نہیں کرنے چاہیے اگر اس نے شادی کی ہے تو اس پر ڈٹا رہے وہ دوسری بیوی کو لے کر ڈٹا رہے دوسری بیوی اس کو تکلیم نہیں پہنچا رہی ہے اور پہلی بیوی ہنگامہ کرنے تو اس کو گھر سے بھگانا چاہیے نہ کہ آپ دوسری کو بھگا دیں تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ ہم اس معاملے کو کتنا ڈیلے کریں یہ میں نہیں بتا سکتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پینڈنگ رکھتے ہیں معاملہ سدھر جائے گی رہے راز پر آ جائے گی تو آپ کے لئے گنجائش ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کرنے والا تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تلاعی بھی دے سکتے ہیں بہرحال اس معاملے کو آپ اپنے لوکل علماء کے پاس لے جائیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھیں وہ آپ کو کوئی بہتر مشروع دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوتا آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ خیریت سے ہوں گے امید ہے میں دہلی خجوری سے ہوں محمد عظم میرا سوال ہے کہ جیسے شوہر کی کمائی ہوتی ہے اور ہر عورت کمائی کماتی نہیں ہے ہر عورت کے لئے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کمائے لیکن اگر وہ اپنی طرف سے صدقہ کرے تو وہ کس طرح کرے یا شوہر اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو کیا اس کا عجر و ثواب آخرت کا ہو یا دنیا کا ہو اس کو اللہ تعالیٰ شوہر کے صدقے کرنے سے بیوی کو اور بچوں کو ملے گا اس کو عجر اس کا یا عورت کو لازمی ہے کہ وہ الگ سے کرے اور اگر وہ نہیں کماتی ہے تو وہ الگ سے کس طرح کرے کیا شوہر کی کمائی اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ اس میں سے کرے تب اس کو عجر ملے گا یا شوہر کرتا ہے تو اسی سے ہی اس کو عجر مل جائے گا اس کی قرآن حدیث کے روشنی میں وضاحت فرمائیں جزاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو کیا بیوی کو بھی اس کا سواب ملتا ہے والبچوں کو بھی یا اس کا سواب سب شوہر کو ملے گا اور بیوی کو اگر صدقے کا سواب پانا ہوگا تو اس کو الگ سے صدقہ کرنا ہوگا تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَلَّيْسَلِلْاِنْسَانِ إِلَّا مَعَسَا سورہ 53 آیت 45 میں کہ انسان کیلئے وہی ہے جو وہ کوشی کرتا ہے تو مالی معاملہ میں صدقے میں شوہر صدقہ کرے گا تو اس کو صدقہ ملے گا بیوی صدقہ کرے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر صدقہ کرے اس کا صدقہ بیوی کو مل جائے تو بیوی کو صدقہ کرنا ہوگا تو اسے اپنا مال صدقہ کرنا ہوگا اور شوہر کو صدقہ کرنا ہوگا اس کو اپنا مال صدقہ کرنا ہوگا دیکھیں مالی معاملات میں دونوں کا مسئلہ الگ ہے ہماری ہاں بہت ساری جگہوں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں تو چاہے شوہر کا پیسہ ہو چاہے بیوی کا پیسہ ہو دونوں ایک ہے یہ بہت غلط بات ہے دونوں کا مالی حساب الگ الگ ہے جیسے بیوی کے پاس زیورات ہیں اب اس کی زکاة بیوی کو دینا ہے اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی زکاة اب شوہر کو دینا ہے شوہر دے دے پیسہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ اس کی زکاة شوہر کو دینا پڑے گا یہ غلط بات ہے بیوی کی زکاة بیوی کو دینا پڑے گا اور شوہر کے پاس اپنی جادہ دے تو اس کی جگہ اس کو دینے پڑی گی اور شوہر کے پاس اپنا نساب ہے مال کا تو اس کو زکاة الگ سے دینے ہوگی تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے مالی معاملات کا حساب دونوں کا بلکل الگ الگ ہے دونوں کا بکس بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بیوی کے پرابرٹی بیوی کا مال بیوی کا پیسہ بلکل الگ ہونا چاہیے اور شوہر کا پیسہ شوہر کی پرابرٹی بلکل الگ ہونی چاہیے جب یہ الگ نہیں ہوتا نا تو کل کو وراثت کے مسئلے میں بڑی دکھتیں آتی ہیں جب بعد میں ترکہ باتنے کی بات آتی ہے اسلامی قانونی وراثت کی روشنی میں تو بڑی دکھتیں پیش آتی ہیں بہت ساری عورتیں جن کے پاس اچھی خاصی پرابرٹی ہوتی ہے ان کو مہی کے سمیلے ہوتی ہے وہ لاکہ شوہر کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے اور شوہر اپنی پرابرٹی بیوی کے پاس رکھتا وہ اپنا سمجھلے لگتی ہے تو بات میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لئے ہر شوہر کو اور ہر بیوی کو اپنا حساب کتاب بلکل الگ رکھنا چاہیے کوئی پرابرٹی ہے تو کس کے پاس کون سی پرابرٹی ہے بلکل الگ ہونا چاہیے پیسے کا حساب و کتاب ہے دونوں کے پاس کتنا پیسہ ہے بلکل ہی الگ ہونا چاہیے مکس ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہوگا تو شوہر صدقہ کرے گا تو اس کو صدقہ ملے گا بیوی صدقہ کرے گی تو اس کو صدقہ ملے گا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ شوہر صدقہ کرے صواب یہ لے بیوی صدقہ کرے اور صواب شوہر کو ملے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ یاد کیجئے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں خواتین سے کہا تھا کہ یا معشرن نسائی تصدقنا اے خواتین کی جماعت صدقہ کرو تو خواتین نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمارے شوہر لوگ صدقہ کرتے ہیں ہمارا بھی ہو گیا نہیں ان کو الگ سے کہا کہ تم لوگ صدقہ کرو تم لوگ صدقہ کرو اور کہا فَإِنِّ رَأِي تُكُنَّا أَكْتَرَ أَحْلِ النَّارَ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی ہے لمبی سی روایت ہے آگے ہے کہ یہ بات سن کر خواتین نے اپنے زیورات اتارنے شروع کر دی زیورات یعنی جو پہنے ہی رہے تھے وہ سب اتار کے صدقہ کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے صدقہ کیا تھا یا اپنے شوہر سے پیسہ مانگنا شروع کر دیا کہ پیسہ تو ہم صدقہ کریں گے نہیں ان کی جو اپنی جائداد تھی اپنا جو مال تھا جس کو لوگ پہن رہی تھی وہ نکال کے دینا شروع کر دیا تو ایک عورت اگر اپنے مال سے صدقہ کرے گی تب ہی یہ مانا جائے گا کہ اس نے صدقہ کیا وہ اپنے شوہر کا پیسہ چھپکے سے نکال کے صدقہ کرتے وہ بھی صدقہ کا نہیں مانا جائے گا کہ اس کا پیسہ نہیں ہے بیوی کا صدقہ تب مانا جائے گا جب بیوی اپنے مال سے صدقہ کرے جیسے ایدی رسالت میں صحابیات رضی اللہ عنہنہ صدقہ کیا کرتی تھی وہ اپنے پیسے کا صدقہ کیا کرتی جو ان کا خود کا پیسہ تھا یاد رہے کہ ایک عورت کے پاس بھی مال کے کئی سورس ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اب یہاں نہیں ملتا والک بات ہے لیکن وراثت میں ان کا حصہ ہے مہر ان کو ملتی ہے توفیتہ آئف ان کو ملتے ہیں شوہر سے بھی کچھ پیسے وہ مانگ سکتی ہے شوہر ان کو دے سکتا ہے تو ایسے بہت سارے سورس ہوتے ہیں جہاں سے عورت کے پاس پیسہ آتا ہے اس لئے زکاة بھی ان پر فرض ہوتی ہے اگر مال نساب کو پہنچ جاتا تو تو وہ جو پیسہ آتا ہے عورتوں کے پاس تو ان کے پاس دیکھیں خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے اس لئے صدقہ بہترین option ہے عورتوں کے پاس خرچ کی ساری ذمہ داری مردوں کے پاس ہوتی ہے اس لئے عورت کے پاس کہی سے بھی پیسہ ہے تو اس کا خود کا پیسہ ہے وہاں سے وہ صدقہ کرے تو عورت تو اگر صدقہ کا سواب چاہتی ہے تو اپنے پیرسنل ایککاؤنٹ سے اپنے پیسے سے وہ صدقہ کرے وہ صدقہ کرنے کے لئے شہر سے ایسا نہیں کہ ہم کو صدقہ کرنا ہے ہمیں خرچہ دو تو شہر کی ذمہ داری نہیں کہ صدقہ کرنے کے لئے بیوی کو پیسہ دے ارے کبھی گفٹ کر دیا شہر کی ذمہ داری یہ کہ بیوی کے کپڑے لطے کا خیال لکھیں اس کے کھانے پینے کا خیال لکھیں اس کے رہنے کے اندرام کرے بس اتنی ذمہ داری ہے شوہر کی یہ کہ بیوی کہنے مجھے صدقہ کرنا ہے مجھ کو پیسے دو تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ دے دے اس کی مرضی دے دے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو کچھ غلط نہیں کرتا تو اگر ایک بیوی کو صدقہ کرنا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس اپنے خود کے ذاتی پیسے کتنے ہیں اس کو مہنگی سے پروپرٹی ملی ہے جعادت میں حصہ ملا ہے یا پیسے ملے ہیں یا شوہر نے کچھ اس کو خرچے کے ل خود کی سیونگ ہے وہاں سے وہ صدقہ کرے گی تب اسے صدقے کا سواب ملے گا ایسا نہیں ہے کہ شوہر صدقہ کر دے گا تو اس میں اس کو سواب مل جائے گا ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرا نام ہے کبیر الاسلام میں قویشت بنگال بیروفی انجلے سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا طلبہ جامعہ مسافر ہے یا مقیم مفصل اور مدلک جا مطلوع ہے یہ ویشت بنگال سے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا ہے کہ جو جامعہ کی طلاب ہوتے ہیں جو طلبہ ہوتے ہیں کسی جامعہ میں جاکے ہوسٹل میں رکھے پڑھتے ہیں تو وہ مقیم کی حکم میں ہیں یا مسافر کی حکم میں ہیں بھائی وہ مقیم کی حکم میں ہیں کیونکہ وہ چار دن سے زیادہ ٹھہر چکے ہیں ایک جگہ جاکے وہ قیام کر چکے ہیں اور ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ کل جانا ہے پرسو جانا ہے ان کی نیت ہے بھائی چار پانچ مہینہ رہنا ہے تو اب وہ مقیم کے حکم میں ہیں وہ نماز مکمل پڑھیں گے قصر نہیں کر سکتے وہ اور سارا معاملہ ان کا جو ہے مقیم جیسا ہوگا مسافر والا معاملہ ان کے پاس نہیں رہے گا جو مسافر بھی ہوتا نا کہیں جاتا بھی یہ سفر کے لیے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے نا کہ چار دن کہیں رہنے کی نیت کر لیا بھی چار دن رہنا ہے تو اب اس کو یہ کہیں گے کہ تم قصر نہیں کروگے پوری نوائے پڑھوگے ہاں یہ شکل ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کل جانا ہے کی پرسو جانا ہے کچھ تیہ نہ ہو تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قصر کرتا جائے گا کیونکہ کنفرم نہیں کی کب جانا ہے لیکن یہ جو جامعہ کے طلاب ہوتے ہیں ان کے لیے تو کنفرم ہوتا ہے کہ ان کو رہنا ہی رہنا ہے اس لئے وہ مقیم میں شمار ہوں گے مسافر میں شمار نہیں ہوں گے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عرفان شیخ ہے میں صوبہ اندر پردیش اور شہر کڑپا سے سوال کر رہا ہوں میرا سوال ہے مہترم شیخ یہ جو کنسلٹنسی ہوتی ہے جو جو لگواتی ہے یعنی یا پھر انڈیویجوالی بھی اگر کوئی انفرادی طور پر بھی کوئی یہ کہے کہ میں تمہاری جوب فلاں کمپنی میں لگوا دیتا ہوں اور اس کینڈیڈیٹ سے اس شخص سے کمیشن کے طور پر فکس اماؤنٹ یا پھر ایسی اماؤنٹ کا مطالبہ کرے گی اتنا پیسہ لگے گا جوب لگا دوں گا میری کمپنی میں یا پھر کسی اور کمپنی میں تمہارا واستہ لگوا دوں گا تو اس طریقے سے انفرادی طور پر ہو یا پھر کمپنی کے یعنی کنسلٹنسی بھی اگر کوئی ایسے پیسہ بیچ میں کمیشن کھا دی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ درست ہے اس بارے میں جواب دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے شاید اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی جوب کہیں لگوا رہا ہے کسی کی نوکری لگوا رہا ہے تو اس پر وہ پیسے لے سکتا کہ نہیں تو دیکھیں اس کے پیچھے جو اس کی بھاگ دوڑھ ہے جو اس کی محنت ہے جو اس کی توجہ ہے تو اس کے بقدر اگر وہ عجرت طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی بھی آدمی سرویس دے گا تو اس پر چارج کر سکتا ہے تو ایک آدمی آپ کی جواب کھلگوا رہا ہے تو کہیں پہ بات کرے گا جائے گا اپنا وقت دے گا تو اس کا جو وقت لگ رہا ہے اس کی جو محنت لگ رہی ہے اس کے مطابق اگر وہ عجرت آپ سے لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اتہیات درو شریف پڑھنے کے بعد ربنا آتنا یا اس طرح کی کوئی دعا پڑھ لیا جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی بلکل نماز ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تشہود کے آخری میں دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے اس کی تاقید کی گئی ہے تو یہ تو بہت اچھا وقت ہے دعا کرنے کا اس وقت دعا کرنے سے تو آپ کی نماز میں اور بہتری پیدا ہوگی یعنی آپ ایک فضلیت کا کام کریں ایک اچھا کام کریں اس سے نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے تو یہاں نماز باطل ہونے والی کوئی باطل نہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتہیات دروت کے بعد ایک ایسی وقت میں دعا کرنے جس وقت دعا کرنے کی تاقید کی گئی ہے جس وقت دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلا ہے کہ اس وقت دعا کرنا چاہیے تو یہی تو اصل وقت ہے دعا کرنے کے کچھ لوگ السلام فینے کے بعد بیڑھ جاتے ہیں دعا کرنے کے لئے وہ مناسب وقت نہیں وہ عذکار کا وقت ہے اور اصل دعا کا وقت یہی ہے کہ تشہود کے آخر میں دعا کی جائے تو اگر جماعت کی ساتھ آپ نواز پڑھ رہے ہیں اور آخر میں آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہی اصل اور مناسب وقت ہے دعا کرنے کا اکیلے بھی آپ نواز پڑھ رہے ہیں تو بھی تشہود کے آخر میں آپ کو دعا کرنا چاہیے یہ بہترین وقت ہوتا دعا کرنے تو اس سے نماز نہیں باتی لوگی تو بہت اچھی چیز ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ جی میرا نام محمد اصرف انساری میں جھار کھنڈ سے ہوں سیخ جی میرا سوال یہ ہے ایک آدمی جو بے نمازی ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے وہ بالکل فروڈ نہیں ہے وہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو میرا سوال یہ ہے حالانکہ وہ بے نمازی ہے تو کیا اس کا کمایا ہوا محنت کیا ہوا پیسہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا واضح طور پر بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑتا ہے اور اس کے بعد جو اپنی محنت کا پیسہ کماتا ہے تو وہ پیسہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا دیکھیں ایک آدمی محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے تو وہ پیسہ تو اس کا حلال کا ہوگا آپ نماز کی بات کرتے ہیں یہ نماز چھوڑنا جانے دیجئے کوئی آدمی کافر ہے مشرق کافر ہے کافر وہ کہیں محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے اس کو بھی آپ حرام کا پیسہ تھوڑی بول سکتے ہیں وہ پیسہ بھی اس کے لئے حلال ہے یعنی حلال کا پیسہ ہے تو محنت مزدوری کر کے اگر کوئی کہیں سے چار پیسے کمارا ہے تو اس کو تو کوئی حرام نہیں کر سکتا چاہے وہ کمانے والا مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو مشرق ہو کافر ہو کوئی بھی ہو اگر وہ محنت کر کے پیسہ کمارا ہے تو اس پیسے کو آپ حرام کا پیسہ نہیں بول سکتے یہ حلال کا پیسہ ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آدمی نمازی ہے غیر نمازی ہے مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی ہو محنت کا پیسہ کمارا تو اس کا حلال کا پیسہ ہے البتہ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کوئی نماز پڑے کیونکہ نماز پڑھنے کا معاملہ آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے ضروری ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اسلام کی رکن میں سے ایک رکن ہے اگر نماز نہیں پڑے گا تو بہت سارے علماء کا یہ بھی فتوہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا دار اسلام سے باہر ہو جائے گا اس لئے نماز نہیں ترکنی چاہیے نماز پڑھنا چاہیے چاہے پیسہ کمائے چاہے نہ کمائے لیکن نماز اسے نہیں چھوڑنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی باتیں فیلانے کے لئے جسے کوئی اچھی بات میں جانتا ہوں وہ اگر ہم دوسرے کو بتائیں تو کیا پہلے مجھے وہ کرنا جیروری ہے میں اس کے بعد اس کو بول سکتا ہوں یا اگر وہ غلط کرتے ہیں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے یا ہم کو فلو کرنا جیروری ہے اس کے بعد ہم اس کو بول سکتے ہیں پلیس سیکسی جواب دیجئے بھائی صاحب کا اگلا سوال یہ ہے کہ دین کی بات کسی کو بتانے کے لئے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم خود پہلے اس کو کریں اس کے بعد دوسروں کو بتائیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کام جس کا کرنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے تو آپ دوسروں کو نصیت کرنے سے پہلے خود اس پہ عمل کرنا چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمتا لیماتا قلون مالاتا فلون تو میں اسی بات کیوں کہتے کہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذہبت کیے کہ جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نیکی کی تلخیم کرتے بلکہ حدیث میں بھی ایسے لوگوں کی مذہبت آئیں بلکہ ایسے لوگوں کے لئے عذاب بھی بتائے گیا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا جو دوسروں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اچھا کام جس پر عمل کرنے کی قدرت ہمارے اندر ہے عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو بتا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات کیا نہیں ہے عمل نہ کرنا بتانا یہ تو اچھی بات ہے لیکن عمل نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں یہ پہلی چیز ہوگی اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہم دوسروں کو تلقین کر سکتے کی نہیں بھئی آپ بالکل کر سکتے آپ اگر کسی اچھے کام پر عمل کرنے پر قادر ہیں عمل نہیں کرنے یہ غلط بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ دوسرے کو نہیں بتا سکتے اچھا کام آپ جانتے ہیں اچھی بات آپ جانتے ہیں دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں دین کے معاملہ جانے ہیں دنیای معاملے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں سگریٹ پینا بری بات ہے کور نہیں جانتا پوری دنیا جانتی ہے ایک باپ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے لیکن اگر بیٹے کو دیکھے گا پیتے ہوئے تو اس کو منع کرے گا اس کو سمجھایا کہ بیٹے سگریٹ نہیں پینا چاہیے حالانکہ خود پی رہا ہوتا ہے تو یہ فطری بات ہے گرچہ ایک آدمی کے پاس کوئی اچھا ہی نہ ہو لیکن وہ دیکھے گا اپنے قریبی لوگوں کو تو چاہے گا کہ ان کے پاس یہ اچھا ہی ہو ایک آدمی کسی عیب کا شکار ہو تو اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں سوچے گا کہ وہ ان کے پاس یہ عیب نہ رہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں اس چیز کی دعوت و تبلیغ کسی کو نہیں دے سکتے اس چیز کو آپ نہیں بتا سکتے ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں حج کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علماء کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ حج کے مسئلے بتاتے ہیں حج کا موسم آتا ہے تقریر کرتے ہیں لوگ سنتے بھی ہیں بلکہ یہاں پر ایک لطف کی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور سے علماء پر یہ تان کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو بتاؤ لیکن حج اور عمراء کے مسئلے میں یہ لوگ کبھی نہیں بولتے کبھی نہیں علماء سے بولیں گے مالدار لوگ کہ بھئی تم حج کے مسئلے بتاتے ہو پہلے خود تو حج کرو عمراء کے مسئلے بتاتے ہو پہلے خود تو عمراء کرو کبھی نہیں بولیں گے علماء کو دوسرے ہر معاملات میں اگر علماء نے کوئی لیکچر دیا کوئی بات کیا ہو بھئی پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو بتاؤ لیکن حج اور عمراء کے مسئلے میں بتائیں گے تم لوگ صرف بتاؤ حج عمراء سے بہام کریں گے تمہاری اوقات نہیں حج عمراء کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں حج عمرہ کرنے کی تم مسجد کے کونے میں پڑے رو مسئلے میں پڑے رو حج عمرہ صرف ہم کریں گے ہمارا کاپی رائٹ عام کریں گے تم لوگوں کو نہیں کرنے کا تو اس معاملے میں اہم طور سے مالدار طبقے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء کی ملامت نہیں کریں گے کہ آپ نے حج نہیں کیا آپ نے عمرہ نہیں کیا دوسرا کوئی نیک کام کوئی علم بول دے تو آپ نے نہیں کیا پھلے تو آپ کو کرنا چاہیے لیکن حج عمرہ کے مسئلے میں کبھی بھی لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ کو کرنا چاہیے اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ ہے میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ اہل سروت ہوتے ہیں الحمدللہ جو علماء کا سپورٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حج کر لی آئی بھی کر لیں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں لیکن عام طور سے جو اہل سروت کا طبقہ ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ یہ بچارہ بھی حج کر لے یہ بچارہ بھی عمرہ کر لے وہ خود عمرہ کر کے آئیں گے حج کر کے آئیں گے اور حج پہ جانے سے ایک مہینہ پہلے اور حج پہ آنے کے ایک دو مہینہ بعد آس پاس کے لوگوں کا جینہ حرام کر کے رکھیں گے یہ لوگوں کے صورتحال ہیں بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ان کی زندگی ختم ہوگی دنیا سے چلے گی اچھے اچھے علماء ہیں جو دنیا سے چلے گی انہوں نے حج نہیں کیا لیکن انہوں نے حج پر اچھی خاصی کتابیں لکھی ہیں مسائل لکھی ہیں لوگوں کو بتایا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو کام خود نہیں کیا ہے اس چیز کی تبلیغ کسی کو نہیں کر سکتے اس بارے میں کچھ لوگ بہت زیادہ موبالگہ کرتے ہیں کسی پروگرام میں تھا وہ مدارس کے طلبہ کا پروگرام تھا تو اس میں ایک صاحب آئے تھے مہمان بن کے تو کچھ تأثیرات لینا ہوا آخر میں پروگرام کی اختتام پر مہمانوں کے تأثیرات لی جاتے ہیں تو ان کو تأثیر کے لیے بلائے گیا تو اس چیز پر آکے وہ یہ نصیت کر رہے ہیں طلبہ کو کہ بھئی آپ لوگ پہلے خودعمل کرو پھر دوسروں کو اس کی دعوتوں تبعیق دینا اس میں وہ ایک واقعہ بیان کیے پتہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کسی بزرگ کا واقعہ بیان کیے کہ وہ حکمت کا بھی کام کرتے تھے دعوہ وغیرہ بھی دیتے تھے تو ایک مریض آیا ان کے پاس کہ ہم کو یہ پرابلم ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کل آنا میں اس کا علاج کل آپ کو بتاؤں گا تو اب جب وہ دوسرے دن آیا کہ بھئی آپ بتائیں میرا کیا علاج ہے تو کہا کہ بھئی آپ گھوڑ کھانا بند کر دو گھوڑ یعنی بھیلی شکر کی ایک کسی میں کہا تم گھوڑ جو ہے مت کھانا بھیلی مت کھانا گھوڑ مت کھانا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کل بھی بتا سکتے تھے اس کے لئے آج آپ نے مجھے کیوں بلایا تو کہا ایسا ہے کہ کل تک میں خود گھوڑ کھاتا تھا تو اب جب میں خود کھا رہا تھا تو آپ کو کیسے بلوں کہ آپ مت کھانا تو میں نے کھانا بند کر دیا ہے تو اب میں اس لائک ہو گیا ہوں کہ آپ کو بول سکوں کہ آپ ہی مت کھانا تو اس طرح کیا تکلپ بھی نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا لیکن اس قطر مبالگہ اس قطر تکلپ بھی نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں چاہے آپ اس پر قادر نہ ہوں یا قدر رکھنے کے بعد بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ عمل نہیں کہ آپ دوسروں کو اس کی تلقی نہیں کر سکتے دوسروں کو اس سے نہیں بتا سکتے آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے بلکہ آپ کو بتانا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کی آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ میں محمد اسرف انساری جھارفن سے شیخ میرا سوال یہ ہے کون سی ایسی ذکر اور اسکار ہے جو ہمارے ایمان کو اور اضافہ کر سکے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر سکے پہلا سوال اور یہ دوسرا سوال ہے ہم کسی دعا کریں جو چانس زیادہ ہو دعا قبول ہونے کی رب کی اسم آزم اللہ کی اسم آزم میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو وہ دعا پڑھ کے ہم اگر اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تعالی ہمارے دعاوں کو بے شک قبول کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و حدیث کے روزنے میں واضح کریں یہ محمد اشرف انساری صاحب ہیں دو سوال کیا انہوں نے پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کون سا ایسا ذکر ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہو اس ذکر سے ایمان میں اضافہ ہو بڑھ جائے تو دیکھیں قرآن میں سورہ انفال سورہ آٹھ آیت دو میں اللہ تعالی نے مومین کا ذکر کرتی ہوئے کہا ہے کہ اہل ایمان پر جب اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے اگر ایمان میں تازگی پیدا کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس سے ایمان بڑھے گا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوششی کریں اللہ تعالی کیا کہہ رہا اس کو سمجھیں گے تو ایمان میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اگر عربی سمجھتا ہے اس کے بعد وہ قرآن کو ٹھے 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 کے آرام سے بڑھتا ہے تو اس کا ایمان بہت تیج جس سے بوشت ہوتا ہے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ کون سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے تو دیکھیں دعا کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں تو اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئے نا دعا پر وہ کتاب پڑھئے اور اس میں جو بھی آداب اور شرائط بتائے گئے اور سارا تفصیل کے ساتھ پڑھئے اس کے بعد دعا کیجئے تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید دعا قبول ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی جملہ بتا دیں کوئی لذب بتا دیں اور پھر آدمی چاہے صبح ہو شام ہو پاک ہو نا پاک ہو اچھا ہو برا ہو کسی کا حرام کھا کے بیٹھا ہو بس وہ جملہ بتا دیں بولے گا اللہ قبول کر لے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سارے آداب ہوتے ہیں دعا کی کوئی شرائط ہوتے ہیں ان سارے آداب سارے شرائط کا پاسو لیات رکھتے ہیں کوئی بھی دعا کرے گا اللہ قبول کر سکتا ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سمائے گا اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ظالم ہو حرام خواہ رہا ہو لوگوں کا لوٹ رہا ہو اپنی بہنوں کی وراثت ہڑھنپ کر کے رکھا ہو تو ایسا آدمی ہی مطلب کتنے بھی اچھے عرفات لے کر آئے کوئی بھی دعا اٹھا لے تو کہاں سے قبول ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے ایسی حالت میں یارب یارب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے یہ سن لے یہ سن لے لیکن اللہ فرماتا وَمَتْأَمُهُ حرام وَمَشْرَبُ هُو حرام وَغُزِيَ بِالْحَرَام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِتَالِكِ یہ دعا کرتے بھی ہے وہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینہ حرام کا ہے اس کا پہننا حرام کا ہے اس کے جسم کی جو غزہ بنی وہ حرام کی تو کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی سننے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ الفاظ کے چکر میں نہ پڑھیں آپ دعا کے آداب و شرائط کو ٹھیک کریں دعا کے آداب و شرائط پر پورے اتریں گے تو کچھ بھی دعا آپ کریں گے قبول ہونے کی چانسز ہیں بلکہ ایسی دعا جو خود آپ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو وہ بھی قبول ہو سکتی ہے تو اصل چیز ہے دعا کے جو آداب ہیں جو شرائط ہیں ان کا پاس لحاظ کرنا اور اس چیز کی اچھی خاصی تفصیل ہے امید ہی آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوغرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ بھی ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیت ہے نہ آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور کتابی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں سوالاتی ہی سٹوڈنٹ کے لئے ٹیچر کے لئے کیا اس کا شریعت میں حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں دیکھیں تالی کے مسئلے میں تالی اگر آپ انہا چاہتے ہیں تو تالی کے مسئلے میں ہم پہلے اوضاحت کر چکے ہیں کہ تالی بجانا یا کسی کو شاباشی دینے کے لئے یا کسی کی بات کی تحسین کرنے کے لئے یہ فی نفس ہی جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر پہلے ہم اسی اشتے سے بات کر چکے ہیں البتہ یہ ہی کہ کوئی دینی مجلس ہے قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ خاموشی سے سننا چاہیے وہاں عدب کی خلاف ہے لیکن کوئی سیاسی مجلس ہے یا ایسے کوئی عام محفل ہے اس میں کسی آدمی نے تالی بجا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ممانت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ اختصار کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں تفصیلی کے ساتھ آپ ہمارے چینل پر ویڈیو سرچ کر لیں موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ نکاح کے سیون ڈیز بعد تین دن مکہ میں جانا سنت ہے نہیں ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ شادی کے سات دن کے بعد آپ مکہ جائیں یہ تو کچھ ہنیمون بناتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلم لوگ ان کے ہاں یہ کلچر ہے کہ شادی کے بعد پتانے کہیں گھومنے جاتے ہیں لیکن اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ شادی کرنے کے بعد کہیں گھومنے کے لئے نکل جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام نے شادی کے بعد ولیمی کی بات کی اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ولیمہ تو ولیمہ ہے اس پر عمل کریں لیکن پتہ نہیں لوگوں کا مجاز کیسا ہے جو ولیمہ ہے اس پر بھی عمل نہیں کرنا چاہے تو اس کو کھیش تانکے لے جائیں گے شادی کے وقت میں اور یہ دنیا کو سکھائیں گے نہیں یہ بھی ایک سنت ہے نکائے کے وقت کھانا یہ بھی ایک سنت ہے اور اس کو ہم علیمہ کر دیتے ہیں جو اصل وقت علیمہ کا وہاں سے اٹھا کے کھینستان کے وہ ہندووں کی طرح سے شادی کی ٹائم جو کھانا ہوتا اس کھانے کو اسلامائز کرنے کا طریقہ بنا کے رکھا یعنی وہ کچھ فقہ نے لکھا ہے کتابوں میں اپنے باوقت عقد بھی آپ علیمہ کا سکتے ہیں وہ پیک اپ کر کے وہاں سے اٹھا کے ایسا نافذ کرتے ہیں سلالگرہ کتنی بڑی سنت ہے کتنی بڑی سنت مردہ ہوگی تو اس کو زندہ کر رہے ہیں حالانکہ بعض علماء نے اس کو حرام اور ناجائز کا کچھ علماء نے اس کو جائز بھی کہا لیکن کچھ علماء نے حرام اور ناجائز کا اور اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ سنت نہیں ہے یعنی بہت اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے تو موبائک کہہ سکتا لیکن یہ کہ سنت نکاح کے وقت کھانا یہ سنت یہ سنت بلکل نہیں ہے تو بہرحال جو اصل سنت ہے جو اصل چیز ہے اس کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ شادی کے بعد ہنمون پر جانا تو اس کے لئے کچھ نئے نئے طریقے نکالتے ہیں اب یہ سب پتہ نہیں کسی نے طریقہ نکالا ہوگا کہ وہ چلتے ہیں مکہ چلتے ہیں شادی کے بعد مکہ گھنے کے آتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شادی کے ساتھ دن کے بعد ہم مکہ گھنے چاہے ہیں اسلام ایسا بلکل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک سب کا سوال ہے کہ کیا امام دعا کرے تب ہاتھ اٹھانا اور آمین بولنا ہے جمعہ اور اثر کی نماز کے بعد حدیث بولنے کے بعد تو دیکھیں یہ بات بھی ہم بار بار یہاں سے واضح کر چکے ہیں کہ چاہے جمعہ کی نماز ہو اثر کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا انفرادی یا اجتماعی کسی بھی شکل میں بلکہ سیرے سے دعا ہی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نماز کے بعد ثابت نہیں ہے ہم کئی بار اس کو واضح کر چکے ہیں آپ ویڈیو ساچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آگے ایک سوال ہے کہ یہ ہے اس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں شیخ علبانی رحم اللہ نے تعمال منہ میں اس کی تفصیل پیش کر رکھی ہے کہ ہے اس کی حالت میں قرآن پڑھنے سے ممانت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نہ قرآن کی کوئی اسی آیت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ حیث کی حالت میں ایک عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی اس لئے حیث کی حالت میں ایک عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اس سے آپ منہ نہیں کر سکتے جب شریعت نے منہ نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس کو منہ نہیں کر سکتے آگے پڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں کہ غریب اور یتیم بچیوں کی شادی میں جہیز دینا کا کام کرنا کیسا ہے لوگوں سے پیسے مانگ کر دیکھیں کہ صاحب شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بچارے غریب ہوتے ہیں تو ان کی بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے جہیز کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے جہیز نہ بھی رہے تو بھی آج شادی کا سیٹپ ایسا بنا ہوا کہ کوئی بچارہ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے ایسی سماج نے ایسی رسم بنا دی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کا جہیز دینا کیسا ہے بھائی مجبوری ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جہیز دینا جائز ہے لیکن جب ایک حلال کام جائز کام بگے رشوت دیئے نہ ہو سکے تو رشوت دینا پڑتا ہے تو گریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجبوراً سماج سے مجبور ہو کے جو کچھ کرتا ہے بھلے وہ پیسے مانگ کے اندیام کرتا ہے مانگ سکتا ہے پیسے شادی کر سکتا ہے اس کا ملو تھوڑی بچی بیٹھی رہے بیچاری اس کی تو اگر کوئی گریب آدمی اپنی بچیوں کے شادی کے لیے پیسے مانگ رہا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کا اندیام کر سکتے ہیں شادی ہو جانا بہتر بنسبت اس کے کہ وہ بیٹھی رہے اور اس کے عمر نکل جائے تو وہ پیسے مانگ سکتا ہے آپ اس کو پیسے دے بھی سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے مدرسے میں پڑھانا عربی لیکن چھوٹے بچے بچیوں بغیر طہارت کے رہتے ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے یہ صاحب پوچھ رہے ہیں شاید کسی مدرسے کے بارے میں کوئی لڑکیوں کا مدرسہ یہ کریں کہ وہاں پہ طہارت کا احتمام نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں ان کی کیا مراد ہے طہارت سے حیض وغیرہ کا مسئلہ شاید مراد ہوگا کہ وہاں جو بچیاں پڑھانے والی ہوتی ہیں یا پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ حیض کی حالت میں بھی کلاس چلتی رہتی ہے تو یہ صاحب شاید فرما رہے ہیں اللہ علم کہ ان کا احتیاط نہیں کرتے اس حالت میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بھئی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر کوئی نسبہ ادارہ ہے لڑکیاں حیض کی حالت میں پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شیخ علبانی رحم اللہ نے تعالی منہ میں یہ بات تفصیل سے ذکر کی ہے کہ یہ ہے اس کی حالت میں آپ قرآن پڑھنے سے کسی کو نہیں رو سکتے اللہ اس کے رسول نے نہیں روکا آپ کیوں روک رہے ہیں بھئی اللہ اس کے رسول نے جس کام سے روکا ہے حائضہ عورت کو اسی کام سے آپ رو سکتے ہیں نماز سے روکیے روضہ رکھنے سے روکیے جن کاموں سے روکا گیا اس سے روکیے لیکن یہ کہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی یہ کہاں اللہ اس کے رسول نے روکا ہے جس کام سے اللہ اس کے رسول نے نہیں روکا ہے جو پابندی اللہ اس کے رسول نے آئید نہیں کیے ہم وہ پابندی نہیں آئید کر سکتے اگلا سوال ہے کہ کیا دعا کے لئے مسجد میں بولنا حدیث سے ثابت ہے دیکھیں ایسی کوئی حدیث تو ہماری نظر میں نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا کی درخواست کے لئے مسجد میں جا کے بولیں لیکن یہ اصل چیز اپنے جگہ پر ثابت ہے اسے کوئی نماز کا حصہ نہیں مانتا ہے نہ ایسا کوئی لازمی طریقہ بنا ہوا ہے کہ کسی نے کسی کے لئے دعا کی اپیل کرنا ہے ہاں نماز میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں مائک لگا ہوا ہے بہت سارے لوگ اگھٹھا ہوتے ہیں تو کچھ اعلانات ہوتے ہیں تو اسی میں سے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو بتا دیا جاتا ہے یہ فلاں بیمار ہے ایک اپیل کی آتی ہے ایک درخواست کی آتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے لئے دعا کریں تو یہ صرف ایک جو ہے اعلان ہے دعا کے لئے ایک درخواست ہے ایک ریکویشٹ ہے فی نفسی وہاں پہ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو سب ہم بیٹھ کے ہاں پہ دعا کریں کبھی بھی دعا کریں نماز کے بعد گھر پہ کبھی بھی اور وہاں یہ بھی درخواست نہیں ہوتی کہ چلو ابھی اسی وقت ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں ایک اپیل ہوتی ہے ایک اطلاع دیا تھی کہ فلاں آدمی بیمار ہے آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے آپ لوگ جنازے میں شرکت کی کوشش کریں اس طرح کے اعلان ہوتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی تعریف اور درود پڑھنا لمبا سا انہوں نے لکھا دیکھیں مختصر سوال کرنا چاہیے رومن میں پورا پڑھنا بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو مختصر لکھیں برحال شاید ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا درود پڑھنا اچھی بات ہے یہ دعا کے آدھا میں سے کہ جب دعا کریں تو اسے پہلے اللہ کی تعریف کریں اور درود پڑھیں تو یہ دعا کے آدھا میں سے ہیں ایسا کر کے اگر آدمی دعا کرتا ہے تو قبولیت کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بینک میں گورنمنٹ جاب تھی پھر پتا چلا کہ حرام ہے تو انہوں نے چھوڑ دی لیکن اب بینک سے پینشن آتی ہے تو کیا وہ لینا جائز ہے یہ تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے کہ اگر کسی کی جاب تھی اور اس نے چھوڑ دیا بیچ میں تو کیا اس سے پینشن ملتی ہے کی نہیں یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے حتیٰ انہیں اس کو ملتی کی ملتی بھی نہیں ہے یا ہو سکتا اصل معاملہ یہ ہے کہ زندگی پر جاب کیا بیٹھ رہے ہیں اور وہ پینشن لینا چاہتے ہیں تو بہرحال کچھ بھی مسئلہ ہو پینشن لینا جائز نہیں ہے نہ بینک میں جاب کرنا جائز ہے نہ نوکری کرنا جائز ہے نہ وہاں سے کسی طرح کا کوئی نفع لینا جائز ہے یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے سود سے تو سود کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے ایسائی مسلم سنن نسی وغیرہ کی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت لعناللہ آکیل ریوہ موکیلہ کہ جو سود کھاتا ہے کھلاتا ہے لکھتا ہے گواہی دیتا سب پہ اللہ تعالی کی لعنت ہو تو اس لیے وہاں سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تو وہاں معاملہ لکھنا اور پھر بعد میں اسی کی نسبت سے پیسے لینا یہ حرام اور ناجاز اس کی کوئی گنجائش نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شہ رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے اپنا نام اور فتاوی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہمارے پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین رسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات مجھے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں